بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر اٹھاون ہے آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ حصہ دوم حدیث مبارکہ کے حوالے سے مستشرقین کا مغربی علماء اور مفکرین کا جو رویہ ہے اس کا تیسرا پہلو ہے تنقیدی مطالعہ ان حضرات نے حدیث مبارکہ کا تنقیدی مطالعہ بھی کیا اور اس مطالعے کے نتائج بھی انہوں نے پیش کیے تو اس تنقیدی مطالعے کے جو نتائج ہیں اس سے مسلمان علماء اور مفکرین بھی متاثر ہوئے اور خود مستشرقین بھی اس سے متاثر ہوئے مسلمان علماء اور مفکرین میں سے ان حضرات نے اس کا اثر قبول کیا وہ دو طرح کی ہیں ایک تو وہ حضرات ہیں جو روایتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلامیات کا بقاعدہ مطالعہ رکھتے ہیں ان حضرات نے زیادہ اثر قبول نہیں کیا اور انہوں نے صرف اس کو ایک علمی موقف کے طور پر لیا اور اس کا علمی جواب دے دیا اور اسی طرح کچھ حضرات ایسے ہیں جو متجددین میں شمار ہوتے ہیں اور وہ اسلامیات کا بقاعدہ مطالعہ نہیں رکھتے تو وہ مستشرقین کے اس تنقیدی مطالعے کے نتائج سے متاثر ہوئے اور ان میں سے بعض حضرات نے بساوقات مستشرقین ہی کے موقف کو اپنا لیا تو اس طرح مسلمان علماء اور مفقرین اس تنقیدی مطالعے سے متاثر ہوئے اور دوسری طرف خود مستشرقین بھی اس تنقیدی مطالعے کے نتائج سے متاثر ہوئے ابھی ہم دیکھیں گے کہ پہلے دور کے جو مستشرقین ہیں ان کے نتائج کو دوسرے اور تیسرے دور کے مستشرقین نے مسترد کر دیا تو اس طرح مسلمان علماء اور مفقرین بھی اور خود مستشرقین بھی اس سے متاثر ہوئے ان میں سے جو پہلا دور ہے وہ ابتدائی تشکیق کا دور ہے یہ جو ابتدائی تشکیق کا دور ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے اور اس حوالے سے مستشرقین بھی بہت زیادہ مضبوط گزرے ہیں جن کا بعد میں آنے والے مستشرقین پر اور مسلمان علماء پر بہت زیادہ اثر پڑا اور اسی طرح اس دور میں جو تشکیق ہے وہ تشکیق البتہ علمی بنیادوں پر استوار نہیں ہے اور وہ تحریف اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر وہ قائم ہے تو اس حوالے سے یہ تشکیق بہت زیادہ کمزور ہے تو اس دور کے جو مشہور مستشرق ہیں ان میں سے ایک مستشرق ہیں اگناز گولزیر ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ موقف کیا ہے اور ان کی مشہور کتاب کونسی ہے تو ان کی مشہور کتاب ہے مسلم سٹڈیز دراسات اسلامیہ جس کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کتاب سے مسلمان مفقرین بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے جو تشکیق پیدا کی ہے اپنی کتابوں کے ذریعے سے حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس سے بھی مسلمان علماء اور مفقرین بہت زیادہ متاثر ہوئے تو اس کتاب کے حوالے سے ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی مرہوم نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب میں جامعہ اظہر میں علوم الحدیث کی درسگاہ میں گیا تو وہاں جو ہمارے استاد تھے وہ اسی کتاب سے ہمیں پڑھا رہے تھے اور بساوقات بہو بہو ترجمہ کر دیتے تھے انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں ایسی نامناسب باتیں اور ایسے نامناسب الزامات ذکر کیے کہ اگر انہیں تسلیم کر لیا جائے تو تدوین حدیث کا جو عمل ہے وہ سارے کا سارا مشکوک تھیرتا ہے تو ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی مرہوم لکھتے ہیں کہ میں نے پھر امام زہری رحمہ اللہ پہ تحقیق شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگناز گولزیر نے اپنی اس کتاب میں تحریف سے کام لیا ہے حقائق کو توڑ مرور کر پیش کیا ہے اور بہت سی ایسی باتیں جو امام زہری رحمہ اللہ کے حق میں جاتی تھی اس دور کے علماء اور مفقرین کی شہادتیں جو امام زہری رحمہ اللہ کے حق میں جاتی تھی اگناز گولزیر نے ان کا تذکرہ نہیں کیا تو اس طرح یہ جو تشکیق ہے اس دور کی یہ کسی مضبوط علمی بنیاد پہ قائم نہیں ہے بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں اگناز گولزیر کے جو موقف ہیں وہ کون سے ہیں تو اس حوالے سے ہم گزشتہ ایک سبق میں اگناز گولزیر کے موقف پر تفصیلی بات کر چکے ہیں مستشریقین کی خصوصیات والے سبق میں ہم یہاں پہ صرف ان کا سرسری تذکرہ کریں گے اگناز گولزیر کا پہلا موقف یہ ہے کہ نعوذ باللہ حدیثیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں بلکہ یہ موضوع ہیں اور گھڑی گئی ہیں اور یہ کام نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی سے شروع ہو گیا تھا تو اس کی توجہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ریاستی جبر اور ستم بہت زیادہ ہوا تو ریایہ نے ایسی حدیثیں کرنا شروع کر دی جو حکمرانوں کو جبر اور ستم سے باز رکھیں اور حکمرانوں نے ایسی حدیثیں گھڑنا شروع کر دی جو ریایہ کو اطاعت پر مجبور کریں اسی طرح انہوں نے کچھ واقعات سے من پسند استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین بھی نعوذ باللہ اپنے مفاد کے لیے حدیثیں گھڑا کرتے تھے مثال کے طور پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتہ پالنے کی اجازت دی ہے یا نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس اس کام کے لیے کتہ پالنے کی اجازت دی ہے تو جس آدمی نے سوال پوچھا تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ سوال فلان صحابی سے بھی پوچھا ہے اور وہ جو صحابی ہیں انہوں نے ایک اور بات بھی اشارت فرمائی ہے کہ اگر کھیتی کی رکھوالی کے لیے کوئی آدمی کتہ پال لے تو یہ بھی جائز ہے تو جو پہلے صحابی تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں کیونکہ ان کی اپنی کھیتیاں ہیں اس لیے انہوں نے یہ بات بیان کر دی اب اس حدیث مبارکہ کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کھیتیاں تھی اس لیے ان کو یہ بات یاد رہی اور انہوں نے بیان کر دی اور میں نے اس بات کو ابھی آپ کے سامنے بیان نہیں کیا لیکن اگناز گولزیر نے اس سے یہ استدلال کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نعوذ باللہ اپنے مفاد کی خاطر حدیثیں کھر لیا کرتے تھے تو اس طرح انہوں نے وضع حدیث کا جو موقف ہے وہ پیش کیا اور دوسرا جو ان کا موقف ہے وہ پہلے کوئی سپورٹ کرتا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں بلکہ اسلام کی پہلی دو صدیوں کی مادی ترقی کا نتیجہ ہیں تو پہلی دو صدیوں میں اسلام کو جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی تو لوگ نعوذ باللہ حدیثیں گھڑتے رہے تاکہ قانون سازی کا عمل مکمل ہو سکے اور اس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں تو یہ اگناز گولزیر کا ایک اہم موقف ہے اس دور کے جو دوسرے مستشرک ہیں وہ جوزف شاخت ہیں اور ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے حدیث کے حوالے سے اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے اور اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے قانون اسلامی کے منابع کے نام سے تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جوزف شاخت کا نکتہ نظر کیا ہے اور ان کا موقف کیا ہے ان کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جن اسطلاحات پر اپنا مقدمہ قائم کیا ہے جس بنیاد پر اپنا مقدمہ قائم کیا ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے کیونکہ انہوں نے اسطلاحات کا مفہوم غلط سمجھا ہے تو جس چیز کا رد کرنے کے لیے انہوں نے استدلال کیا اور دلائل پیش کیے وہ چیز ہی اصل میں مسلمانوں کی ہاں اس طرح موجود نہیں تھی مثال کے طور پر سنت کا مفہوم انہوں نے غلط سمجھا اور جو غلط مفہوم سمجھا اسی پر انہوں نے اپنا مقدمہ قائم کیا اسی طرح ایک اور حدیث کی قسم ہے حدیث فرد اس پر بھی انہوں نے اپنا مقدمہ قائم کیا اور اس کا مفہوم بھی انہوں نے غلط مراد لیا اسی طرح ان کے ہاں داخلی تضاد بھی موجود ہیں مثال کے طور پر انہوں نے ایک نکتہ نظریہ پیش کیا کہ فقہا نے شروع شروع میں حدیث کی مخالفت کی اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں بھی حدیث مبارکہ اس طرح موجود نہیں تھی اور ان سے استدلال نہیں کیا جاتا تھا اور پھر دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث موضوع ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فقہا کیا کون سی حدیث ملتی ہے جس حدیث کا تذکرہ فقہا نے کیا ہوگا وہ صحیح ہوگی ورنہ وہ موضوع ہوگی جبکہ پہلے یہ کہہ چکی ہیں کہ فقہا حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے تو پھر ان کو میار کیسے بنایا جا سکتا ہے حدیث کے موضوع یا صحیح ہونے کا اسی طرح امام شافی رحمہ اللہ کی بیانتداری پر یہ اعتماد نہیں کرتے اور ان پر الزام لگاتے ہیں لیکن دوسری طرف فقہا کی بات پر امام شافی رحمہ اللہ کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور فقہا کا موقف بھی خود فقہا سے سمجھنے کے بجائے امام شافی رحمہ اللہ سے سمجھتے ہیں تو یہ بھی تضاد ہے کہ جس آدمی کی بیانتداری آپ کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے اسے آپ دوسروں کا نمائندہ اور میعار کیسے بنا سکتے ہیں اسی طرح انہوں نے غیر متعلقہ مسادر سے استدلال کیا مثال کے طور پر حدیث کا جب تذکرہ کرتے ہیں حدیث پر جب یہ بات کرتے ہیں تو فقہی کتب کو سامنے رکھتے ہیں حالانکہ فقہی کتاب میں حدیث بطور حدیث روایت نہیں کی جاتی کبھی روایت بالمانہ ہوتی ہے کبھی صرف اس سے استدلال کیا جاتا ہے کبھی کسی ضعیف روایت سے بھی استدلال کر لیا جاتا ہے اور اسی طرح انہوں نے روایات کا مفہوم بھی غلط سمجھا ہے مثال کے طور پر ایک محدث اور فقی ہیں ان کی یہ روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو دیکھیں گے کہ فقہا کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں اگر اس کے مطابق ہے تو ہم حدیث پر عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے حوالے سے فقہا کیا کہتے ہیں کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس حدیث سے اس حالت میں عمل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں یا نہیں قرار دیتے ہیں تو ہم ان کی رائے کو دیکھ کر حدیث پر عمل کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے جبکہ یہ جو مستشرک ہیں انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ پہلے رواد پڑھتا تھا کسی چیز کا بعد میں اس چیز کے حوالے سے حدیثیں گھر لی جاتی تھی نعوذ باللہ من ذالک تو یہ ان کا نکتہ نظر تھا تو تنقیدی متعلقہ جو دوسرا دور ہے وہ تشکیق کے خلاف رد عمل کا دور ہے جب مستشرکین کی پہلے دور کی تشکیق جو علمی بنیادوں پہ قائم نہیں تھی اور اس کے پیچھے تحریف موجود تھی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا موجود تھا اور مسلمان علماء کی طرف سے اس پر علمی تنقید بھی آنا شروع ہو گئی تو یہ چیزیں جب اگلے دور کے مستشرکین تک پہنچی انہوں نے اس تشکیق پر اعتراض کرنا شروع کیا اور اس پر انہوں نے رد عمل دیا اور اس تشکیق کو قبول کرنے سے انکار کیا چنانچہ انہوں نے اپنی کتابوں میں گولزیر اور برخصوص جوزف شاخت کے جو دعوے ہیں اور ان کا جو علمی موقف ہے اس پر علمی تنقید کی اور جس مستشرک کا بھی ہم تذکرہ کریں گے انہوں نے برخصوص جوزف شاخت کا جو نکتہ نظر ہے اس پر تنقید کی اور یہ ثابت کیا کہ جوزف شاخت کا نکتہ نظر جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ بنیاد دراصل درست نہیں ہے تو ان مستشرکین سے جو دوسرے دور کے مستشرکین ہیں انہوں نے جب پہلے دور کے مستشرکین کی تشکیق پر تنقید کی تو مسلمان علماء نے ان سے استفادہ کیا اور انہیں کے استدلال کو بنیاد بنا کر اپنی علمی تنقید بھی پیش کی ایک اہم جو دلیل تھی وہ ان کا استدلال تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلوں سے بھی مسلمان علماء نے ان پر علمی تنقید کی تو اس دور کے جو مشہور مستشرک ہیں وہ نابی ایبٹ ہیں سٹیڈیز ان ارابیک لٹری فاپائری ان کی ایک اہم کتاب ہے اور اس کے بعد آتے ہیں تیسرا دور یہ اعتدال کا دور ہے اعتدال کے دور کا مطلب ہی ہے کہ اس میں نہ تو پہلے دور کی تشکیق کو قبول کیا گیا اور نہ ہی دوسرے دور کے رد عمل کو قبول کیا گیا بلکہ گولزیر اور جوزف شاہ کی کے نکتہ نظر کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اور تھوڑی سی تنقیق کے ساتھ قبول کر لیا گیا اس میں وہ پہلے والی تشکیق بھی موجود نہیں تھی اور دوسرے دور والا جو رد عمل تھا وہ بھی اس میں موجود نہیں تھا البتہ کوئی نیا موقف بھی نہیں پیش کیا گیا بلکہ وہی پہلے دور کے جو دو مشہور مستشریقین ہیں انہی کا موقف تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ پیش کر دیا گیا اور اس دور کے جو مشہور مستشریق ہیں وہ جو انوال ہیں ان کی کتاب ہے Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith اور جو چوتھا دور ہے یہ جدید تشکیق کا دور ہے اس دور میں دوبارہ تشکیق اور شکوک و شبہات پھیلائے جانے لگے اور اس دور میں جو علمی بنیادیں تھی اگرچہ وہ پہلے سے مختلف تھی لیکن وہ بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ ان کی بنیاد پر کوئی ایسا علمی موقف پیش کیا جا سکے تو بہرحال اس دور میں بھی دوبارہ تشکیق شروع ہو گئی اور اس دور کے جو اہم مستشریق ہیں وہ نورمن کیلڈر ہیں ان کی کتاب ہے Studies in Early Muslim Jurisprudence اس دور میں جو مسلمان علماء اور مستشریقین جس دور سے زیادہ متاثر ہوئے جس دور کے لٹریچر سے وہ یہ پہلا دور ہے افتدائی دور تشکیق ہے اس دور سے مسلمان علماء اور دیگر مستشریقین زیادہ متاثر ہوئے اور یہ جو دوسرا دور ہے اس دور کو بنیاد بنا کر مسلمان علماء نے پہلے دور پر تنقید بھی کی اور بعد میں آنے والے جو دو ادوار ہیں اس میں کوئی نئی چیز عام طور پر پیش نہیں کی گئی وہی اگناز گولزیر اور جوزف شاکت اور اس طرح کے جو دوسرے حضرات ہیں ان کی جو تحقیقات تھی انہی سے استفادہ کیا گیا ہے تو یہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ تھا ہم نے یہ دیکھا کہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے مذربی مفکرین اور مستشریقین نے تنقیدی متعلق ارویابی اپنایا اور اس تنقیدی متعلق میں بلا شبہ تحریف بھی موجود تھی اور حقائق کو توڑ مرور کر پیش بھی کیا گیا تھا لیکن بعد میں آنے والے مستشریقین نے اس کی نشاندہی کی اور اس پہ تنقید بھی کی بہرحال یہ دور زیادہ اثر انداز ہوا آنے والے ادوار پر بھی اور مفکرین پر بھی جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ